بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کی امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں میکرونی ایک بار آپ اس طریقے سے میکرونی بنائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بعد کبھی بزار سے مقبائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ جوسی اور ایزی ریسپی ہے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کی طرف آتے ہیں میں نے ایک پین میں زیادہ سارا پانی لے لیا ہے ایک ٹیسپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے میکرونی ہم اس میں ایڈ کریں گے لیکن میکرونی کو ہم نے اسی طرح ایڈ نہیں کرنا ہے اسے دھو کر پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کیمیکلز لگے ہوتے ہیں اکثر لوگ ایسی کیئر نہیں کرتے لیکن آپ ایسی کیئر کیا کریں ایک بار میکرونی کو دھو لی اچھا جب پانی کو ہلکا ہلکا بائل آنے لگے گا اس ٹائم آپ نے میکرونی ایڈ کرنی ہے اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کی میکرونی سوفٹ ہو گئی ہے فوراں سے آپ نے اسے پانی میں سے نکال دینا ہے زیادہ در پانی میں نہیں رکھنا ہے ورنہ آپ کی ساری میکرونی ایک دم سے حلوہ ہو جائے گی اس کی لکھ خراب ہو جائے گی میکرونی کو نکالیں گے اور اس کے اوپر نارمل پانی ہم گزار دیں گے تاکہ میکرونی مزید سوفٹ نہ ہو ادھر جنا میں نے ایک کڑاہی کے اندر لے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے پیاز کو ہلکا سامنے فرائی کر لینا ہے لائٹ سامنے پیاز کو فرائی کیا ہے اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے ادھرک لہسن کو دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ ادھرک لہسن کی اچھی سی خشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد تقریباً میں نے دو سو گرام چکن لیا ہے مطلب ایک کپ تقریباً میں نے چکن لیا ہے چکن کی ہم نے خو بچے سے بنائی کرنی ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم چمچہ لاتے جائیں گے یہ دیکھیں تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہوں گے چکن کا کلر بہت اچھے سے چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لیا تھا ٹیماتروں کو میں نے بلینڈر جار میں ڈال کر اچھا سا بلینڈ کر لیا ہے ٹیماتر اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتروں کو ہم نے خوب اچھے سے پکانا ہے اس کے اوپر ہم دھکن دے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم ٹیماتر کو پکنے کے لیے رکھیں گے ساتھ ہی ہمارا چکن جو ہے یہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا بہت زبردست طریقے سے ہمارا چکن جو ہے اس ٹائم پر پک چکا ہے اور ٹیماتر کا پانی تقریباً خوش گونے والا ہے اس میں میں ڈال دوں گی ایک ٹیسپون سورٹ میرچ ایک ٹیسپون نمک تھوڑی سی بالکل اس میں چلی فریکس ایڈ کریں گے اچھے فلیور کے لیے ہاف ٹیسپون ہم اس میں کالی میرچ ایڈ کر دیں گے جسٹ ہم نے اس میں اتنی چیزیں ایڈ کرنی ہے اب مزید بنائی کریں گے اتنی اچھی ہم نے بنائی کرنی ہے کہ آئل نظر آنے لگ جائے یہ دیکھیں اس ٹائم پر اس کا آئل نظر آنے لگیا اب ہم تین ویجیٹیبل ایڈ کریں گے ہاف ہاف کپ میں نے ساری ویجیٹیبلز لی ہیں گاجر لی ہے بندگو بھی لی ہے اور شرمنا میرچ لی ہیں یہ بیسک ویجیٹیبلز ہیں جو کہ میکرونمی یوز ہوتی ہیں ان سے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اچھی اسی ان ویجیٹیبلز کے انہیں بنائی کرنی ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے یہ ویجیٹیبلز بہت جلد کک ہو جاتی ہیں مطلب ان کا کرنچ ہم نے ختم نہیں کرنا ہے تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبلز پون سویا سوس ایک ٹیبلز پون چیلی سوس اور جسٹ ایک ٹیبلز پون ہی ہم نے اس میں سر کا ایڈ کرنا ہے اچھا جی یہ سوسیز ایڈ کی ہیں ان سوسیز کا ہم نے پانی جو ہے وہ خوش نہیں کرنا ہے ہلکہ ہلکہ اس میں لکھ ورڈ ہوگا اور یہ میکرونی ہم نے اسے بوائل کر کے رکھا تھا لاسٹ میں پھر ہم نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا جس سے اس کا ایک ایک دانہ الہدہ ہو گیا میکرونی ہم ایڈ کریں گے اور اچھے سے ہم نے اس میں چمچ ہلا دینا ہے بہت سبردست ہماری ریسپی ریڈی ہوئی ہے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کیجئے گا مجھے اچھے چھکمنٹس لازمی دیجئے گا لاسٹ میں میں اس کے اوپر اوریگینو ڈال دوں گے اور بلکل ہلکی آگ پر اس کے اوپر ڈھکن دے دوں گی بلکل ہلکی آگ پر میں اسے رکھوں گی جسٹ پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کے اندر اوریگینو کی خوشبو بہت اچھے سے آنے لگ جائے اوریگینو جسٹ میں نے ایک سے دو چھٹکیاں ہی اس میں ایڈ کی ہیں اور بہت اچھی خوشبو اس میں آنے لگ گئی ہے یہ دیکھیں اس کی لک بہت یمی ہے ایک ایک دانہ اس کا لیدہ ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ریڈی ہوئی ہے بہت ایزی ریسپی ہے لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ